سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تو آج ہمارے ساتھ لگاری صاحب عید کے شو کے لیے جو شخصیت موجود ہیں ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کون نہیں جانتا ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ ہیں انسار برنی صاحب اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں سابق مشیر خاص برائے انسانی حقوق رہ چکے ہیں چار سال تک انہوں نے وہاں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی میسز کو بھی آج ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ بھی سٹوڈیو میں آئیں ان کا نام ہے جناب شاہین تو لگاری صاحب ہم نے آج جو سوچا ہم نے کہا کہ آج دیکھتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں ان کی عید کس طرح گزرتی ہے وہ عید کی خوشیاں کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جناب موجود ہے انسار برنی صاحب کیسے ہیں انسار برنی صاحب الحمدللہ سب سے پہلے آپ دونوں کو عید کی بہت بہت مبارک باتیں ان حالات کے باوجود جو کووک سے ہم گزر رہے ہیں کووک 19 سے کرونا کا جو صورتحال ہے اس میں خوشیاں آ جائیں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے اس دن کو بھی منائیں خوشیاں کے ساتھ اور خوشیاں باتتے ہوئے کیونکہ دکھ تو بہت بات چکے آئے اب ہم خوشیاں بھی باتیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اس عید کے دن میرا اور انسار برنی صاحب کا پچاس سال کا تعلق ہے اس سے ہم اپنی زہر نہیں کر رہے ہیں عمر پتہ لگ جائے گی اس تو صفر نکال دو ہم نے پار سال کا تعلق رکھ لے ہم نے ایک ہی سال میٹرک کیا اور یہ عید جو ہے ہم کئی عیدیں ملے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بھی منائی ہیں دکھ بھی ساتھ دیکھے ہیں لیکن عید کے دن یہ پہلا موقع ہے کہ انسار اور میں گلے نہیں ملے ہیں اور اس عید کے موقع پر اور یہ دکھ رہے گا یہ یہ رہے گی بات اور ہم یاد رکھیں گے کہ ایک ایسی عید بی آئی تھی جس میں ہم انسار سے عید کے دن گلے نہیں ملے مگر نظیرمیہ ہماری اتنی یادیں ہیں اتنی پرانی پچاس سال پہ محید یادیں ہیں کہ نہ بھی گلے ملیں تو ہم گلے ملے ہوئے ظاہر اتنا پرانا ایک تعلق بن جاتا ہے اس کے علاوہ میں بھی شیک بات اور بتاؤں آج میں محبتیں ڈھونڈتا ہوں اس وقت ہم محبتیں باٹتے تھے اس وقت ہمارا جو رابطہ تھا تعلق تھا وہ یہ نہیں تھا کہ تم کون اور میں کون ہوں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں ہمارے لئے اب دنیا کہیں اور جا رہی ہے ہمیں اس کو پھر اسی انداز ملانا ہے اور شاید یہ جو دلوں کی دوریاں قدورتیں اور یہ نفرتیں اور یہ منافقت ہیں میں اس کو لفظ منافقت کہوں گا اس کی وجہ کی یہ سزائی اللہ کی طرف سے نہ ہو کوویڈ نائنٹین کہ شاید یہ سزا کی طور پر اب بھی سنبل جاؤ وانا اتنی دوری بھی ہو جاتی ہے کہ چہرے بھی پہچانے نہیں جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے تو بھابی نے آج اید منائی ہے بھابی بھابی اید مبارک اور آج لوگ ڈاون میں ہم لوگ چل رہے ہیں تو پھر بھی خوشی ہے کہ چلے ہم مل دیئے اور چاہے سکرین کے ساتھ رہے ہیں سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی گلے نہ مل سکے دل تو ملے ہوئے شاہین صاحبہ میں جاننا چاہیوں کہ آپ زائرہ ایمین رائٹس ایکٹویسٹ کی وائف ہیں آپ بھی زائرہ ان کے کاموں میں بلکل اسی طرح سے ملسا لیے ہیں ایک ذرا سی باتی ہے اس طرح سے ملسا لیے ہیں یہ باکر ذرا ساتھ یہ ایک باتی ہے آپ نے کہا کچھ چھپایا ہے یہ ایک کچھ چھپا تو یہ ہے، یہ ایک ایمین ہے یہ نہیں ہے ڈاکڈا چلا ان کی ایچی شاعر pouquinho تو آج تک ملسا ہوں تو اکر شادی کا فتایا یہ 40 سال ہے آپ نے یہاں پروپوس کیا وہ اگلے رحم کیا ایک بخلی اپنے اپنے مصروف میں سے مرہم وقت بہترین انٹر کے بعد ان کی سوشل لائف شروع ہوا ہے ایشید اور کراچی میں بہترین لوگ رہے ہیں جن کو آپ کو اگلیوں پر کریں سکتے ہیں ان پاپولر لوگوں میں یہ ٹاپ لوگوں میں رہے ہیں جو سیونٹیز کا ڈیکیڈ ہے اس میں کراچی کی اگر شنافت ہوتی تھی اگرچہ یہ انٹر میں پڑھتے تھے پر پاسٹیر اس کے تھاڈیر میں گئے پھورٹیر میں گئے لیکن اس وقت یہ شہر میں پہچانے جاتے تھے اور لوگ دیکھتے تھے کہ جناب انسار جو ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کرنے سے پہلے بھی ہماری دوستی تھی اور ہم ایک ڈوسرے کو بہت اچھیک لیکن زندگی کی بہت ایک بہت ایسارت کو موچے کی بہت اچھیک ہے ڈیکھر پرے دیر ہے مماری بہت اچھے ماشاء اللہ ہمارے توالی زندگی رکھیں میں توالی زندگی رکھیں دانہی فرکتے ہیں بلکے شاہین ایک دوست ہے بہت ایک دوست ہے محب دوست تھے لیکن کچھ وقت نظیر کی ان کا جو انداز ہے محبتوں کا وہ نرالہ ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جب محبتیں ہوں تو یہ نہیں سوچتے کہ ان کا بھی اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ کھل کے پھر محبتیں جتاتے ہیں اور محبتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ گلے نہیں مل سکتے ارے گلے تو ہم ملے ہوئے ہیں دل تو ہمارے ایک ہیں ملنا نہ ملنا یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں جو اندر محبت ہوتی ہے وہ گلے ملنے سے بھی خنافتیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسا ہی ہے یہ بیلون پھٹ گیا ہے اور اید کی جو خوشی ہے یہ جو بچار چاند لگا ہے یہ جو بچار چاند لگا ہے یہ بیلون نے مجھے درا دیا ہے اس بیلون نے مجھے درا دیا ہے اچھا شاہین صاحبہ میں یہ جاننا چاہی تھی کہ آپ زائر ہے ان کی وائف ہیں تو یہ تو ہر وقت سوشل ورکر ہیں ہر وقت سوشل کاموں میں لگے رہتے ہوں گے آپ بھی تو آپ لوگ کی ایدیں کیسی ہوتی ہیں ہماری طرح نارمل اسی طرح کی ایدیں ہوتی ہیں کہ رشتداروں سے ملنا ہے سوکر اٹھ کر تیار ہونا ہے پھر رشتدار آئیں گے یا آپ لوگ جائیں گے ایسی ہی نارمل ایدیں ہوتی ہیں یا کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایسی بھی اید ہوتی ہیں زیادہ تر ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے فیملی ہی تو ہوتی ہی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے وہ روٹین ہے صبح نماز کو گئے گھر آئے کچھ کھایا پیا لیکن ہم نے بہت ساری ایدیں بیچ میں ایسی بھی گزاری ہیں جس میں ہم نے بچوں کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہے کبھی ہم اید ان کے ساتھ گزار لیتے ہیں کبھی کسی یتیم خانے میں چلے گئے بچوں کے ساتھ تھوڑا سپینٹ کر لیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم بچوں کے ساتھ اس فلسلوں کے ساتھ ہی جب إلتے ہیں اللہ aktivیہ کچھ ٹائم وہ بس streak Miami سے چاہر کرتے ہیں جا جاو اچھے میں ساتھ مہم کے ساتھ بیواروں کے ساتھ ملتے ہیں بےواروں کے ساتھ ملتے ہیں بے الرئیٰروں کے ساتھ جنگ ٹائم کسی ارام یہ بیت ساتھ پاک circumstance کہ یہ خاص بات ہوئی تھی دیکھیں ایک تو شادی کے بعد پہلی عید وہ زکر نہیں کیا تو مجھے گھر بھی جانا ہے وہ تو یادگار عید تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سومالی قذاقوں نے ایک جہاز عقوا کیا ہوا اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مجھے ہوش نہیں تھا اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میں جا رہا تھا سومالی باتشیت کرنے کے لیے تو میری مسیس نے کہا کہ اللہ نہ کرے تو میں انہوں نے روک لیا تو پھر ہم کیا کریں گے تو میرا یہ فیصلہ تھا کہ عید بھی آ رہی ہے میرے بیٹے کی شادی بھی تھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے رکھے جانے سے بائیس افراد چار ملکوں کے بائیس افراد ایک تو محبتوں کا پیغام جائے گا دنیا میں کہ پاکستانی ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی پر کھیل جاتے ہیں اگر وہ اس نے مجھے بٹھا کے اور بائیس لوگوں کو چھوڑ دیا تو یہ بھی میری بہت بڑی فتح ہوگی یہ بھی میری بہت بڑی عید ہوگی اور میں ان کو اللہ حافظ کر کے گیا تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی لیکن الحمدللہ میری بھی واپسی ہوگی اور بھارت کی میڈیا نے یہ کہا بھارت کے میڈیا نے کہ پاکستان جید گیا ہندوستان ہار گیا only because of this man former federal minister for human rights ایسی عید تو پھر اور کیا چاہیے کہ میرا دشمن بھی کہے کہ یہ فتح جو ہے اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہے جو پاکستان میں بستا ہے ایسا ہی ہے تو شاہین صاحبہ جس طرح سے انہوں نے یہ پورا واقعہ بتایا ہے اس طرح سے جب بھی کوئی ڈسیئن لینا ہوتا ہے تو آپ پورا پورا سپورٹ کرتی ہیں یا آپ سم ٹائم زائر ہیں آپ وائف ہیں اور فیملی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی اگنسٹ گئی ہوں اچھا مجھے یاد نہیں ڈرہتا کبھی ڈرہتا بھی ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ کام ایسا ہے کہ اس میں میں کبھی انکار نہیں کروں گی لیکن موت کا دین ایک مقرر ہے آپ کو گھر بیٹے بھی آ سکتی ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ جب آپ نیکی کے راستے میں جائیں تو اس میں ڈڑھنے کی ضرورت ہے وہ تو بچانے والی اللہ کی ذات ہے اچھا بے شمال لوگ ایسے جو ایلین ملکوں میں قید میں پڑے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ان کی فیملی کو پتا نہیں ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز کا ہے ان کو جاکا ڈھونڈنا ان تک پہنچنا عرب ریاستوں میں جانا وہاں جاکا لوگوں کو تلاش کرنا دیگر ملکوں میں جانا جاکا تلاش کرنا اور پھر ان کی رہائی کے لیے اس تمام ایفرٹس کرنا پھر ان کو لے کر آنا اپنے ملک میں ان کے خاندان کے حال یہ بہت بڑا کام ہے کیسے لگا آپ کو جب اس ساری سور اتحار ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان بینو انسار کیا کر رہے ہیں کس طرح سے وہ جا رہے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں کافی حد تک پتا ہوتا ہے کافی چیزوں میں میں خود بھی انوال ہوں شروع سے تقریباً ٹرس کے ساتھ ہی میرا کام ہے پہلے جب پچے چھوٹے تھے تھوڑا کم تھا لیکن اب تو فل ٹائم ہم ساتھ ہوں بہت جگہوں پہ ہمیں کٹھے گئے بھی ہیں جیسے کہ آپ نے کچھ پریزنس میں جو لوگ باہر قید ہیں اب ہی حالی میں ہم لوگ تنزانی کینیہ سوری کینے ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ بھی کچھ لوگ سے جو سال ہا سال سے وہاں پہ قید ہیں ان کی فیملی کو پتا بھی نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں تو ہم نے لکی لی ہم نے ان کو لکیٹ بھی کیا ان کا ہم نے فال اوب بھی کیا کچی میں بھی ہم گئے ایسے کشمیر کے کیسر بھی ہوں گے انسر آپ نے بہت سارے کشیز ہیں ابھی یہ بہت اچھا نظیر میں آپ نے بہت اچھی بات چھیڑی کہ آج ہم عید منا رہے ہیں لیکن کچھ پاکستان کی خواتین اور بچے ایسے بھی ہیں جو دس سے پندرہ سالوں سے مقبوضہ کشمیر میں فسے ہوئے ہیں ہوا یہ تھا کہ وہاں سے لڑکے حالات کے ستائے ہوئے جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں جو وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان سے ستائے ہوئے لڑکے پاکستان آگئے تھے پناہ کے لئے یہاں جب وہ دہرے تھے تو نماز روزہ شرافت کا ایک تقاضہ ان کا وہ دیکھتے ہوئے لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے شادیاں کر دیں جب وہ شادیاں ہو گئیں تو ایک موقع کے اوپر عمر عبداللہ نے اعلان کیا کہ تمام ایسے لوگ واپس آ جائیں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو تمام رات یہاں فرام کی جائیں تو یہ اپنے بیوی بچے لے کے چلے گئے اب ان بیوی کا اور ان بچوں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے وہ کہیں نکل نہیں سکتی وہ کہیں جا نہیں سکتی ان حالات میں جب بھارت میں پاکستان تو چھوڑیں بھارت کے اپنے شہری محفوظ نہیں ہے وہاں ان عورتوں کا کیا حال ہوگا اور میں مسلسل اپنی حکومت کو بار بار اپیل کر رہا ہوں اور آج عید کے دن بھی میں یہ اپیل کروں گا پرائم نیسٹر صاحب سے حکومت پاکستان سے کہ خدا اور رسول کے واسطے ہیں ان لوگوں کی وطن واپسی کے لیے انتظامات کریں آپ نے کوئی ڈیٹا جمع کیا ساڑھے تین سو سے زائد اور بچے ہیں اچھا یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی جو شاہین سے بات ہو رہی تھی ہم نے ہزاروں بچے خلیجی ممالک میں جاتے تھے ان ٹریس کے لیے خرید کے اگوا ہو کے دھوکہ دے کے ساتھ جن کی عمریں دھائی سال سے لے کے گیارہ سال تک ہوتی تھی اوٹ ان پر چڑ جاتا تھا پیٹ پھڑ جاتا تھا آتیں باہر آجاتی تھی دماغ پھڑ جاتا تھا دماغ باہر آجاتا تھا ہم سترہ سال لڑے پورے خلیجی ممالک سے ہزاروں بچے ہزاروں بچے ان کو نکال کے سومالیا ایتھوپیا موریتانیا سودان پاکستان سے بھی ہوتی تھی پاکستان پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے بلوچستان کے بھی تھے سندھ کے بھی تھے ہزاروں بچے نکال کے ان کے گھروں پہ پہنچائے سری لنکا کے بھی تھے اور پہنچانے کے بعد پھر میں اور شاہین جاتے تھے ان کے گھروں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے اور اتنا رسکی ہوتا تھا لیکن ہمیں یہ خوشی تھی کہ پروردگار جن بچوں سے تُو پیار کرتا ہے ہم نے ہزاروں ایسے بچے نکال کے ان کے گھروں پہنچا پہنچا لیکن اس کے بعد امریکا نے اس کے بعد ہزاروں پہنچا لیکن اس کے بعد ان کے بعد امریکا نے وہ نہیں آپ نے کبھی کمنا کی ہے نہیں دنیا کو یہ بتائیں کم از کم یہ بھی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کو ہم بتائیں کہ this is what Pakistan is ہاں یہ ہمارا چہرہ کیا یہ چہرہ تو ہمارا نہیں دکھایا جاتا ہے یہ دکھاؤنا ہمارا چہرہ تو ہمارا چہرہ دکھایا جاتا ہے ہم غیر ملکی جو دشمن ہیں ہمارے ان کے شہری ہم رہا کرا رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے لوگ بھاگ گئے ان کی حکومت ان کو چھوڑ گئی دنیا کو بتائیں کہ this is what Pakistan is یہ پاکستان کا نام لو انسار برنی سے پہنی فوگی آج عید کیسے آپ نے گزاری کیا کیا رہا آج کی مسروبیت کیا رہی صبح وہی حضر مامول اٹھے لاماز کو گئے اس دران سے تھوڑا بات کچن کو دیکھا واپس آئے کھائے کھائے چھگر کے کام آپ خود کرتی کیا ہے لیکن میں کافی حد تکٹی کپک کھائے کھائے ہیں تو وہ کچھ بھی کچھ بھی ہے یہ کچھ بہت پہنی چھوڑا ہے آپ کو رشدار اور دوسر کو بتائیں میری ماں کو دو مہینے پہلے انتقال ہوئے ہیں تو ان کے کبر پہ جانے والد کا انتقال ہوئے ہیں بھائی تو اب خبرستان میں جگہ کم پڑ رہی ہے تبیت نہیں ہمارا نمبر پہ آیا ہے ہمیں جب آپ کو زندگی دیں آج کے لیے ہمیں یہ باتیں ہمیں وہاں ہوں وہاں ہوں وہاں ہوں دوار جائے پیچھو کہ ہم نے یہاں آنا تو آپ یہاں پہنچنے لیے آپ کو تو کرونا کی وجہ سے ایک باتیں چھے مہینے میں وہاں چھے مہینے میں آپ میری کیفیت دیکھئے جو آپ ابھی جوان ہو 50 سال کے بعد میری جوانی تھوڑی ہمیں نہیں مجھے کیوں مجھے کیوں مجھے کیوں پہلے دین یہی موچھ پہلے دین سے اسی طرح کی چکل پہلے دین سے یہی باتیں مجھے تو اب تک کوئی باتیں آپ نے تو جیل میں مجھے چھے مہینے میں آپ کو کہا آپ کو ایک باتیں جب آپ کو یہ معلوم ہو آپ کے باتیں آپ کے باتیں آپ کے باتیں دو دو تین تی دن پڑے رہے ہیں روم میں سو رہے ہیں یا کام میں لگے ہوتے ہیں چھے مہینے جوانی میں بہت مصروف جوانی میں سیاست میں کبھی سیاست کے دین یاد آتے ہیں میں جب بھی کہیں بیٹھتا ہوں نظیر لغاری کا ذکر ضرور آتا ہے کیونکہ جو پہلا موقع تھا اس کے اندر تکلیف کا سب سے بڑی تکلیف کا تو اس وقت میرے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو نظیر لغاری بھائی کھڑا ہوا تھا مشکل وقت کے دوست ہیں اپنے پرانے دوستوں کو بہت یاد کرتے ہیں بلکہ عبداللہ بلوج کو بھی ہم یاد کر رہے تھے پیار علی علی علانہ کو یاد کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے بھی کہتے ہیں انسان دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا ہے ایک وہ جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہو اور ایک وہ جس نے نہیں اب آج دور بدل رہا ہے اچھا یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں اب مفادات کا دور ہے اور منافقت کا دور ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے گلے لگنے والا آپ کا اپنا ہے یا چھوڑی لے کے پیچے سے مار رہے ہیں لیکن کچھ پرسنٹ لوگ تو ایسے ہوں کہ آج دن سے رشتہ بناتے ہیں جب بھی تو دنیا قائم ہے یقین ہے دن کو اچھے لوگ بھی ہیں اور زندگی میں آئے دن اچھے لوگ ملتے ہیں اور شہدونی کی وجہ سے یہ ہمارا کام بھی چاری ساری ہے اور یہ دنیا بھی چل رہی ہے تو انسار برنی صاحب کب ایسا فیل ہوا آپ کو کہ آپ کو لوگوں کے کام آنا ہے آپ کو اس مقصد کے لئے دنیا میں بھی جا رہے ہیں دیکھیں میں اسٹوین لیڈر تھا وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نظیر کا جو وہ وقت اس نے ساتھ دیا تھا اور میں جیل میں تھا کیونکہ مجھ پہ مقدمے بنا دیئے گئے ایک کسی گاڑی کو آگ لگی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جس لڑکے نے آگ لگے اس کی شکل شریف الدین پیرزادہ سے ملتی ہے حفیظ پیرزادہ تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا میرے ناک ملتی ہے ناکھیں ملتی ہے رنگ شاید پیرزادہ صاحب خوبصورت ہے میں کم خوبصورت ہوں یہ پیرزادہ کا شکل تو مجھے پکڑ لیا اس کے بعد مجھے جب انٹرگیشن میں رکھا گیا تو انٹرگیشن میں میرے انگوٹھے میں اور گھٹنوں میں کرنٹ دیتے تھے اور میرے برابر میں بات کر رہے تھے بابی شمیم انڈی خان ان کی چیخیں وہاں سے آتی ہیں یہاں سے میری شاید ان کو جاتی ہوں گی تو ہم نے بڑا تکلیف دے وقت گزارا پھر ایک دن جیل میں بائیس ٹیس نمبر بیرک میں نظیر کو پتا ہوگا کہ سامنے بڑا درخت ہوتا تھا بہت ترانا تو اس کے نیچے ہم بیٹھ جاتے تھے جب یہ کرنٹ کھا کے آتے تھے تو اس کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے باتیں کرتے تھے اللہ میں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو ایک دن وہیں بزرگ میرے سامنے آکے کھڑے ہوئے سفید چوہا لمبی داڑی چہرہ نور سے بھرا ہوا کہ نظر ہٹائی بھی نہ جا سکے اور دیکھا بھی نہ جا سکے مجھے کہ انسار میں نے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے زہر وہ قیدی نہیں تھے اب وہ بزرگ تھے فرشتے تھے اللہ کا کوئی ولی تھے تو کہلے کہ تمہیں پتہ یہاں بھار بھار کیوں لائے جا رہے ہیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ کہلے کہ اللہ تم سے کام لینا چاہتا ہے اور وہ غائب ہوگا آدھا گھنٹہ ماری سے آواز لگیا انسار برنی قیدی فلانا انسار برنی سیاسی قیدی میں نے کہا بھائی یہاں بیٹھا ہوا جاؤ ابھی میں سنبھل نہیں پایا اس کے لئے یا مجھے اس کے لئے کہ آپ نے کہا آپ کو ایک چاہتے ہیں آپ کو ہمیں دیماتا ہے واہسین اید ہے میں نے کہا وہ اس کے لئے میں نے کہا وہ سکھے ہیں کیا بیڈیاں بیڈیاں بہت بڑا احترام احترام وچی اتمام جلدی سے کھولا ہے وہ کہتے ہیں ہوا سیٹ میں بیٹھا ہے کہ چاہی لیں گے یا کافی یا تھنڈا اب میں نے کہا کہتے ہیں جس کو تم یہ سب کرتے رہے ہو آج ہمارے کیا ہوا ہے اب آدھے گھنٹے پہلے دیکھیں آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں آپ تو کہلے کہ آپ کو بایزت آپ کو غلط پکڑا اور آپ کو چھوڑ رہے ہیں بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے مجھے نہیں پتا سیاست کیا ہوتی ہے اور اس زمانے میں سیاست ہوتی تھی وزیر اس کے بعد بنا وزیر اس کے بعد بنا وزیر اس کے بعد بنا یہ بھی ایک سٹوری ہوگی یہ سنیں گے کہ بڑی انٹرسٹن ہیں ساری باتیں لیکن مجھے بریک لینے ہیں اور نازدین بریک سے جب ہم واپس آئیں گے سلسلہ یہ ہی سرے ساتھ رہیے گا دادا دادی ہے یار ہمیں تو وہی ندرد ہے چانت سال پہلے چانت سال پہلے موسیقی 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 ویسے تو عید کا دن ہے ہمیں ہلکی پلکی گفتگو کرنی چاہیے لیکن وہ آپ نے جو سارا اپنا جیل کا قصہ سنایا وہ اتنا انٹرسٹنگ تھا کہ اب مجھے واقعی انٹرسٹ ہونے شروع ہو گیا اس لیے اس لیے سنا دیا میوش کہ عید کا دن بھی میں نے جیل میں کاٹا تھا اچھا میں اسی عید کا ذکر کر رہا تھا وہ عید بھی میں نے جیل میں کاٹی تھی اور اس میں بھی ایک واقعہ ایک نابینہ شخص شخص یہ خرپ کر رہا تھا ہے جیل میں نے جیل پھر کرتے ہیں جیل میں نے بھی میں کوئی دیکھ میں نے بھی میں خدا کی قسم ایسا لگا جیسے اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا میں نے کہا کہ فلانے شخصے ملنا ہے میں نے کہا وہ تو یہاں نہیں ہے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا ہوا کیا ہے پتہ چلا کہ وہ اورنگی ٹاؤن میں کسی دکان پر بیٹھا تھا وہاں پر پائرنگ ہوئی قتل ہوا تو اس سے پوچھا آ کے پولیس والوں نے تو اس نے کہا مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ہاتھ میں راشا اس کے اور نظر اس کو آتا نہیں اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آتا تو اس نے کہا تھانے چل کے بیان دے دو اور اس کو قتل کے جرم میں جیل میں دالا جو لوگ ہم نے چھڑا ہے 55-55 سالوں سے جیل میں تھے کبھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے یہ انسار بانیٹرس میں پہلی مرتبہ بغیر قصور کے مختار بابا اس کی بیوی زندہ 38 سال بیوی کے قتل کے جرم میں وہ سزال جو زندہ ہے بیوی زندہ 38 سال اور کبھی قوٹ میں پیش نہیں ہوا مہردین مہردین 18 سال کسی اور مہردین یہ بے پناہ کیسے اکتر پیدا ہوا جیل میں پیدا ہوا اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی جیل میں پیدا ہوا اور چالیس سال کے بعد جب میں اس کو لے کے نکلا ہوں تو انگلی پکڑا کے اس کو لے کے آیا اسے تو پتہ نہیں سڑک ہوتی چالیس سال کے بعد پیدا ہوا تو یہ ہم نے جو کام شروع کیا تھا یہ عید کا دن چونکہ آج عید کا دن ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا وہ شخص کے جو کام پراتا اور جس کی آنکھیں نہیں تھیں کہ اس کو پیدا چھڑوایا پھر میں نے وقالت شروع کی اور میں یہ عید کر کے نکلا تھا کہ یہ جو مجھے اس کو میں کیا لفظ دوں کہ جو بزرگ تھے یا جو ولی تھے یا اللہ کے فرید انہوں نے آکے مجھے جو اللہ کا پیغام اور مہوش جی نظیر کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے پھر با خدا اللہ جب ہاتھ تھام لینا تو پھر تو بس بیڑی پار ہے اور آج الحمدللہ وفاقی وزیر رہا اقوام محتیدہ کا مشیر خاص برا انسانی حقوق رہا خلیجی ملک کے ایک بادشاہ کا مشیر رہا سولہ سال اور کیا چاہتا ہے آج اور کیا چاہتا ہے تو یہ رب ہے اور مجھے سے شخص جو اڑیل شخص اور اڑیل کے ساتھ لڑ لینے والا شخص اور ایسا وقت اللہ نے پھر نصیب کیا آج اللہ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو اس کے فرشتوں کا کام ہے تو مجھ جیسا خوش نصیب کاؤں بالکل ایسا ہے تو شاہین صاحبہ آپ کے بچے پہلی تو بتائیے کا کتنے ہیں اور کیا بچے بھی ان کاموں میں انٹرسٹ اسی طرح سے لیتے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ماشاء اللہ بڑے ہیں دے اور ماریٹوں سے خوش دیکھیں گے لیکن اس نے انکھا ہے وہ کاموں نے دیکھا ہے تو بچے موجود کی تنے کی بچے پہلی اب ہم چھے سے جو آگیا ہے اب ہم چھے گئے ہم چھے گئے کہ ہم چھے گئے کبھی ہم چھے گئے چھے گئے جو چھے گئے وہ بچے بچے بلکے ہیں بچے بچے بلکے ہیں تو بچے آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں آپ لوگوں کا فیملی سسٹم کس طرح سے ہے بیٹی تو شادی ہوگی اپنے گھر چلی گئی بیٹے ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بہویں ہیں آپ کی وہ بھی انکو بھی ان کاموں میں دلچسپی ہے بہویں نہیں بیٹیاں اور دامات جو ہے نا دامات وہ بیٹے ہیں بالکل اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے تین نہیں چھے بچے ماشاءاللہ بالکل دلچسپی ہے میں بھی کہتا ہوں کہ ڈائرہ ایزان ڈائرہ ایرہ ملیا وہ بچے بات ہیں والد ریمشا اور نینہ بچے بات ہیں بچوں سے زیادہ بچے بات ہیں وراغوjے بچے بات ہیں بلکہ وہ بہو ریمشا اور نینہ کو یہی شکایت رہتے ہیں کہ پپا آپ سے تو بات ہی نہیں کرتے بچوں سے لگ رہتے ہیں اب جو جتنی تھکن ہے جتنی تھکن ہے جتنی تینشن ہے بات ہو جاتی ہے نا بس ایسا لگتا ہے کہ پروردگار ایالم نے میرا گھر جنت بنا دیا تو ویسے عید کی جس طرح سے ابھی تو کوویٹ کی وجہ سے اس عید میں بھی پچھلی عید میں بھی اس طرح سے شاپنگ نہیں ہوئی لیکن شاہین صاحبہ جب عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو سر ساتھ جاتے ہیں آپ کے بالکل نورمل کپلز کی طرح نہیں نہ یہ جاتے ہیں نہ میں کبین کو لے کے جاؤں کیوں بجا ایک تو یہ شدید بور جاتے ہیں کوئی انٹرس دوسرے جو بس پہلی شاپ کے جاؤں اور ہمیشہ وہ چیزیں ہم خریدنے جو وہ دکاندار ہمیں بیشنا چاہتے ہیں اپنی موڑی اس نے نکال ہے بس لے لو بس اگر اس نے چار دکھانے تو چاروں لے لو یہ خریدنے گئے بھئیہ کب دکھا دینا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ گلاس دکھا دینا یہ ساری بار سے وہ دکھا رہا ہے ساری نہیں لے ہم نے خرارہ لے ایسا نہیں شاپنگ تو اسی طرح ہوتی ہے یہ ہی تو نہیں یہ بھی دکھاتا جائے گا اور یہ کہتے جائیں کہ ہاں یہ بھی لے لے اگر وہ ایک کچھ دکھا رہا ہے یہ بھی لے لو کئی بار نہیں ملکب دیسیزن بس لے لو اب چونکہ پیر آنگی فیسلا کیا آپ ان کے ساتھ آپ آپ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں آہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پہ جاتے ہیں اوہم، بچیوں کے ساتھ понимаю اب ہم تو آہم شوپیں گا اب میٹھا ہو چاہیےран جاند کیلئے نیس مے شیابک именно ٹھ сказала کہ ایت کے دن میں چاہوں گا ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کل تک زکاة دے رہے تھے اور آج خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ نام نہ آئے کسی کو پتہ نہ چلے کچھ راشن بجواد ہے خدا کی قسم محسو آجاتے ہیں یقین کریں ہم نے کچھ ایت کا تمام نہیں کیا اسی وجہ سے بہتر ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک مزید کپڑے بنا لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کو بہتر ہے تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہیں بزنیسز ختم ہو گئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سیاست کی باتتے ہیں سیاست میں کس طرح انٹری ہوئے ہیں اور پھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا ہوا یہ کہ نائند کلاس سے ہی مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک جذبہ شروع سے ہی بچپن سے ہی اور اور پھر ہوا یہ کہ جو زیادتیاں ہوتی تھی بلکہ ایک زمانے میں میں اسکول میں تھا چھٹی ساتھویں آٹھویں کلاس میں یوب خان کا دھوڑتا جلوس نکلے تھے تو میں اسکول سے بھاگ کے اس میں چلا گیا تھا اور بڑی پٹائی ہوئی تھی یہ بھی مجھے آج تک یہ آگئے تو یہ شوق شروع سے تھا کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں اللہ کو رازی کرنے کے لئے اور اللہ ہمارے سجدوں میں اگر سجدیں صحیح نہیں ہیں تو نہیں ملتا ایک انسان کی زندگی بچانے میں اللہ ہمارے دل کے اندر اتر آتا ہے یہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم جب کہتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ اور اسلام علیکم و رحمت اللہ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے نسدیک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا دکھ درد جاننے کی کوشش کرو ان کی خوشیوں میں شریک ہو ہم نماز پڑھتے ہیں جوتی چوری ہو جاتی ہم نماز پڑھتے ہیں خرانشیپ چوری ہو جاتا ہے ہم اب جا کہاں رہے ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور عید سے بہتر دن کوئی نہیں ہے کہ آج اہد کرو یار کہ اپنی زندگی میں چار زندگیاں بھی بچا گئے بچا گئنے سے مراد اور ان کو کسی قابل منا گئے تو اللہ کی طرح جنت تو اللہ کی طرح یہ سیاست والی بات کسی سے اللہ کی طرف سیاست کی طرف سیاست کی طرف سیاست کی طرف سیاست چھوڑی کیوں سیاست جیل میں لے گئی اور جیل سے صدر کے آگے والا یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بعض اوقات جس مشکل کو جس تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہو وہ پتہ نہیں آپ کو کس راستے ہیں اگر میں جیل نہ جاتا ہوں اگر میں جیل نہ جاتا تو میں انسار برنی نہیں بن سکتا آپ جو ہیں ملنگ تھا نظیر بھائی کو پتہ ہے کہ یہ لمبے بال ہوتے تھے ایک اپنے زندگی ایاشانہ زندگی تھی الحمدللہ بہت سارے پوچھ رہے تھے ابھی تک ایک ہی شادی ہے میں نے کہا ربی تک کیا قیامت تک ایک ہی شادی ہے انشاءاللہ کیونکہ اس وقت جو میرا وقت تھا جس وقت میں گرفتار ہوا یاد ہوگا بی بی سی سے نشر ہوا تھا اس زمانے میں بالکل تو پھر جب یہ بندہ مجھے ملا جو والی تھا اللہ کا کون تھا بالکل تو یہ پیغام اللہ کا تھا بہت زندگی بدل گیا بالکل انسار برنی صاحب نے مجھے آف کیم یہ بات کہی کہ میں آپ کو یہ سیاست والی بات بتانے لگا تو پھر تو پوری رات گزر جائے گی تو بات نہیں بہت ساری ہیں انسار برنی صاحب لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کی قلت ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شاہین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ تو لگاری صاحب ہمیں ظاہرہ اجازت دیں دل نہیں بھرا دل نہیں بھرا بلکل اور ایسا لگ رہے ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ بات ابھی مکمل ہوئی نہیں ہے میں تو ملتا رہتا ہوں ملوں گا لیکن یہ کہ جو کارین ہیں وہ جو سامنے ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ویور ہیں وہ جس طرح سے ملنا چاہتے تھے جس طرح کی باتیں سننا چاہتے تھے ان میں سے کچھ باتیں سن سکے بہت کم باتیں لیکن انہوں نے بہت کچھ سننا ہے اور پھر سنتے رہیں گے بلکل اور بیرے اپنے ذہن میں اتنے سارے سوالات ہیں لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے گا آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور عید کی خوشیوں میں دوسروں کا اور اپنے ادگید کی جو لوگ ہیں ان کا خاص طور پر بہت خیال رکھئے گا آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک اجازت دیجئے اللہ نکے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے